اسلام علیکم میں ہوں عرباب جانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر وزر عرباب جانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور ڈراما تیرے بن اپنے ریلیس سے پہلے ہی پاکستان کا ایک موسٹ اویٹڈ ڈراما بن چکا تھا اور اس کے ٹیزرز نے اس کے سانگ نے اس کے ٹریلر نے بہت سارے ریکارڈز تھوڑے تھے ویوز کے اور اسی طرح سے اپنے آنئر ہونے کے بعد بھی ریٹنگ کے ریکارڈ توڑتا چلا آ رہا ہے لیکن اس ڈرامے کی جو ایک گرینڈ فیل ہے ایک ٹیم ہے جس طرح اس میں بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑی گاڑیاں دکھائی جا رہی ہیں بڑی ہارڈکور سٹوری ہے جو ابھی تک لوگ کے لیے بہت انگیجنگ ہے اس بار جو ابھی دو اپیسوڈز آئیں وہ اس میں جو کچھ دکھایا گیا ذرا اس ویڈیو میں اس سے متعلق تھوڑا سا بات کرنی ہے چونکہ کسی بھی ڈرامے کے رائٹر اور ڈریکٹر پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کو میسیج کیا دینے جا رہا ہے آئیڈیا کیا دینے جا رہا ہے چونکہ ہمارے لوگ عام طور پر نیگٹیف چیزوں کو بہت جلدی پک کرتے ہیں پوزیٹیف چیزوں کو سمجھنے میں اور اس کا آئیڈیا لینے میں بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں سیمنٹ سکائی انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈراما ہے بھی تک ایک بڑا کامیاب پروجیکٹ چل رہا ہے چونکہ لوگ بہت زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کسی اور ڈرامے سے مطالق ٹویٹر پر آپ کو ٹرینڈ آج کل نظر نہیں آتے لیکن جب اس کی دو میں اپیسورز آتی ہیں میں نے جو تھزدے کو تو ایک دو دن پہلے یعنی پورا ہفتہ یہ ٹرینڈ کرتا رہتا ہے ابھی بھی آپ جائیں گے ٹویٹر پر دیکھیں گے تو ایمنا زہدی اس پر ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں جو کہ میرب کے مرکزی کریکٹر موجود ہیں آہ بہاج علی مرتصم اب ان دونوں کی جو شادی ویسل جو ڈسکس کرنا ہے جو ان کے نکا کا سین تھا رائٹر اور ہمارے ڈریکٹر جو بھی آہ جو اس جرامے کے ہیں وہ پملک کو میسیج یا آئیڈیا کیا دینا چاہ رہے تھے ایک نکا کے وقت ایک لڑکی اٹھ کر آہ وہاں کے نام پر آہ کہیں آہ حدود کو کروس کرنے تو ہم نہیں جا رہے ابھی ڈراما چل رہا ہے ابھی ڈرامے کی سٹوری آہ ابھی جو شرط اس میں رکھی گئی ہے وہ بھی آہ بلکل آپ آہ تو تمام دیکھنے والے سمجھی چکے ہوں گے کہ وہ یہ ہے کہ آہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آسکتے آہ میرب یہ شرط ہے کہ مرتصم جو کہ ڈرامے کے کریکٹرز کے نام ہے یمنا زہدی اور بہاج علی کے کہ مرتصم قریب نہیں آئے گا اور پھر اب اس کو ظاہر ہے تھوڑا سا بہت لائٹ کومیڈی کے انداز میں اور تھوڑا سا کئی ہارٹکور سیریسنس کے ساتھ اس چیز کو آگے بڑھایا جائے گا اور پھر دونوں کی ایک کیمسٹری جو کہ ایک لڑائی جھگڑے کے طور پر بھی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ اینڈ اس کا اگر ہیپی انڈنگ ڈراما یہ ہونا ہے تو پھر ایک سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے لیکن اب یہاں تک یہ بھی جو سٹوری ہے اور یہ اس پیشلی ایک دو آہ جو اپیسوڈز گزری ہیں اس میں آہ اب ہمارے معاشرے کے ایک لڑکی کو میسیج کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر اس کو کوئی بھی آہ شرط چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو وہ اس کو منوانی ہے تو وہ آہ جہاں اس کا نکاح ہو رہا ہے وہاں پر وہ بتا دے کہ جی یہ مجھے قبول نہیں ہے اور وہ اٹھ کر جائے اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ جائے اور آہ پھر وہ بتا دے کہ جی میرے شرط جو ہونے والا شہر ہے جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے اس کو آپ بلائیں اور میں اسی کو اپنی شرط بتاؤں گی شرط پوری ہوگی تو نکاح ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوگا تو وہاں پر تو پھر یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ والا ماحول بن جائے گا تو یہ جو آئیڈیا یہاں سے فلوٹ ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ڈراما اور مویز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سچویشن کے اندر فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈرامے کا ہیرو اور ڈرامے کے ہیرو ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے آہ رائٹرز کو بھی اور ہمارے ڈریکٹرز کو بھی ہمارے پروڈیکشن ہاؤسز کو بھی اور پھر ہمارے چینلز کو بھی جو کہ آہ ان ڈراماز کونیر کرتے ہیں جو ایک پوری سینسر ٹیم ہوتی ہے جو کہ فائنل ڈیسیجن لیتی ہے تو ان تمام لوگ کم از کم یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ ڈرامے معاشرے کی اصلاح کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں انٹیٹینمنٹ تو بیرال اپنی جگہ ہے لیکن اس میں ایک اصلاحی میسیج بھی ہونے چاہیے نہ کہ معاشرے کی خرابی کے ذمہ دار بنے یا کوئی ایسی چیز ہونے ار جائے کہ جس کے پھر برے اثرات معاشرے پر مرتب ہوں اور لوگ اس سے ایک غلط چیز انہیل کریں اور پھر اس کا ناجائز استعمال کریں اور اس کا استعمال ایسے ہو کہ بہت ساری صحیح چیزیں بھی پھر غلط طرف جانے لگیں تو بیرال اب یہ سب کی اپنی اپنی رائے ہیں اور آپ تمام لوگ اگر اس رائے سے متفق ہیں تو اچھی باتیں کمنٹ کر کے بتائیے گا متفق نہیں ہے تو اپنی اپنی رائے ضرور دیجئے گا ڈراما بیرال بہت ہیڈ چل رہا ہے جائے رہے کہ ایک گرینڈ ڈراما ہے بجٹ اس کا بہت زیادہ ہے اور اس میں وہ نظر بھی آ رہا ہے قولیٹی بیرال ایک ایک الگی نظر آ رہی ہے اور پھر جو آن سکین تیمیسٹری اس لیڈنگ کپل کی ہے وہاں جلی اور یمنا زہدی وہ پھر جو اس کا ایک پویسٹی ہے تو وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے یعنی ایک بڑا انٹیٹیننگ ڈراما ہے بس یہ لیکن ہر ڈرامے میں چند پوزیٹیو اور نیگٹیوز ہوتے ہیں اور اب یہ ساتھ آٹھ سٹوئیز کے بعد تھوڑے سا یہ نیگٹیوز سین اس کا سامنے آیا تو یہ بھی بیرال آپ تک مہنچانا آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا چینل پڑھنیے تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تمام انفرمیشن سے آپ بھی اپڈیٹیڈ رہ سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ